بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دنیا میں لاکھوں لوگ ناکام کیوں ان لوگوں کی ناکامی کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے زندگی میں کامیابی کے اصولوں کی پیروی نہیں کرتے اور پیروی نہ کرنے کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ وہ کامیابی کے مختلف اصولوں سے نا آشنا ہے آج کے اس ویڈیو میں آپ کو کامیاب زندگی کے چند اہم اصولوں سے آشنا کروایا جائے لیکن زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے ان اصولوں کی پیروی اور ان کو اپلائی کرنا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے اور صرف ان اصولوں کو جاننا کافی نہیں اپنی شخصیت کو پہچاننا ایک کامیاب زندگی کے لیے اپنی شخصیت کو پہچاننا سب سے پہلا قدر ہے کیونکہ جب تک انسان اپنی شخصیت کو نہیں پہچانے کا وہ اپنی صلاحیتوں، اپنی خصوصیات اور انفسیات کو نہیں پہچان سکتا اور جب تک انسان کسی چیز کی خصوصیات کے بارے میں علم نہ رکھتا ہو وہ اسے آپریٹ نہیں کر سکتا لہٰذا اپنے وجود کے مکمل صلاحیتوں کو بروے کار لاکر کامیاب زندگی کے حصول کے لیے اپنی شخصیت کو پہچاننا لازمی ہے آپ کس لیے اس دنیا میں آئے ہیں؟ ایک کامیاب زندگی کے حصول کے لیے یہ بات انتہائی لازمی ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اس دنیا میں کس لیے آئے ہیں آپ کا مقصد اور حدف کیا ہے؟ کیا آپ اس لیے آئے ہیں تاکہ حیوانات کی طرح کھانا تلاش کرنے کے لیے محنت کریں کھائیں پیئیں نسل بڑھائیں اور اس دنیا سے چلے جائیں یا پھر اس لیے کہ آپ نے اپنے انسانی صلاحیتوں کو بروے کار لاکر کسی بلند مقام تک پہنچنا ہے زندگی کے اہم اصول جب آپ اپنی زندگی کے حدف اور مقصد کا تعیون کر لیں تو اب اس کی نوبت ہے کہ آپ ان قوانین کی پیروی کریں جو آپ کو اپنے حدف تک پہنچ جائے اور ان قوانین کی رعایت کے لیے اپنی زندگی کے لیے اصول معین کریں مثال کے طور پر کسی کی غیبت سننا آپ کو اپنے حدف سے دور کرتا ہے تو آپ کو اپنے لیے یہ اصول معین کرنا چاہیے کہ جو بھی میرے سامنے کسی کی غیبت کریں میں اسے بہترین اور باعدب انداز میں اس کام سے منع کروں اور اس طرح کے مختلف اصولوں کو اپنے لیے ڈیفائن کریں آپ کی ضروریات کیا ہے؟ اب جب آپ اپنے مقصد کو سمجھ چکے ہیں تو یہ سمجھنا لازمی ہے کہ اس حدف تک پہنچنے کے لیے میری ضروریات کیا ہے مجھے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے میری روحانی ضروریات میری نفسیاتی ضروریات اور میری جسمانی ضروریات اور ان ضروریات کو پوری کرنے میں کوتا ہی نہ کریں کیونکہ ان میں سے ہر ایک میں کوتا ہی آپ کو اپنے حدف اور مقصد سے دور کرنے کا ایک اہم مقدمہ بن سکتا ہے احساسات کی پہچان زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے اپنے احساسات کو پہچاننا بھی انتہائی لازمی ہے کہ میں کس احساس کے حوالے سے مضبوط ہوں اور کس احساس کے حوالے سے کمزور مثلا میں بہت جلدی ایموشنل ہو جاتا ہوں یا مجھے بہت جلدی غصہ آتا ہے تو میں اس میں کمزور ہوں اور مجھے اس حوالے سے محنت کی ضرورت ہے تاکہ میں اس حوالے سے مضبوط اور طاقتور بن سکوں کیونکہ ان میں سے ہر کسی میں کمزوری مجھے کامیاب زندگی سے میل و دور لے جاسکتا ہے عادتوں کو پہچاننا انسان کی عادتیں انسان کے وہ عامال اور افکار ہیں جنہیں انسان شعوری یا لا شعوری طور پر کسرت سے انجام دیتا ہے ان میں سے بعض مصبت اور بعض منفی ہیں اور ان کی پہچان بہت ضروری ہے کیونکہ مصبت عادتوں کو مضبوط اور بڑھانا انسان کو کامیابی تک پہنچنے میں بہت مددگار ہے اور منفی عادتیں انسان کی کامیابی کو برباد کر سکتی ہیں لہٰذا ابھی سے انہیں پہچانے اور نقصان دینے والی عادتوں کو بدلنے میں ذرہ برابر بھی کوتہ ہی نہ کریں ورنہ نقصان آپ کا اپنا ہی ہے اب آپ ان چند سوالات کو نوٹ کر لیں تاکہ ان اصولوں کو صحیح اور بہتر طریقے سے پہچان سکیں میں کن صلاحیتوں کا مالک ہوں میں اس دنیا میں کس لیے آیا ہوں اگر میرے دنیا میں آنے کا مقصد صرف حیوانات کی طرح زندگی گزارنا ہے تو مجھ میں اور ایک حیوان میں کیا فرق ہے وہ بلند مقام جس کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے کیا ہے زندگی کے مقصد تک پہنچنے کے لیے کن قوانین کی پیروی کی ضرورت ہے ان قوانین کی پیروی سے دور کرنے والے عوامل کے لیے میری زندگی کے کیا اصول ہیں میری روحانی ضروریات کیا ہے میری نفسیاتی ضروریات کیا ہے میں کن احساسات میں کمزور ہوں میں کن احساسات میں مضبوط اور طاقتور ہوں مجھ میں کون سی اچھی عادتیں ہیں اور مجھ میں کون سی بھری عادتیں ہیں اور یاد رہے کہ ان میں سے مختلف سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کے لیے ممکن ہے کہ ہمیں کسی کلاس میں شرکت کرنا پڑے یا کسی روحانی منٹور سے مدد دینا پڑے تو اس میں کوتا ہی نہ کریں آج کے لیے اتنا ہی اگلے ولوگ تک اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی